اللہ کا افتقادہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نعمت کا شکر کیا جائے اور ہمیشہ علماء نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا دیان اور اشتہذار کیا جائے کہ میرے ساتھ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کیونکہ آدمی نعمتوں کے افتیمال کرنے سے گافل ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہے کیونکہ وہ نعمتوں میں پہنچ جاتا ہے اس لئے نعمتیں گافل کر دی ہے حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے بھی ایسے احتیاط کرو جیسے گناہوں سے احتیاط کرتے ہیں وہ اس وجہ سے جب تک آدمی پر نعمتیں کم ہوتی ہے اس کا روجو اللہ کے طرف آسان ہوتا ہے لیکن جب نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اشتہذار اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر قلب شاقر ایسا دل جو شکر گزار ہو اندر سے شکر کرے کہ یہ سب تیرا ہی ہے تیاج دیا ہوا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے میں کیا ہوتا اللہ اول ہے اللہ آخر ہے جی ہاں تو اس لئے نعمتوں کا دھیان کرنا چاہئے کہ اللہ صلاح رہا ہے اللہ دے رہا ہے جی ہاں اللہ انہیں بھا رہا ہے ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں تمینوں کی آسمانوں کی دلوں کی سب چابیاں اللہ کھولے تو کھولے اور بند کرے تو بند ہو جائے اس کو اللہ بند کرے گا اس بات کو کوئی نہیں کھول سکتا اس کو کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا اس لئے دین کے کام کرنے والوں کو خاص طور سے اللہ کی نعمتوں کا اس سے ازار کریں کہ ہمارے شاہد اللہ کی نعمت